مریاتی پریوں پربو ییسو مسیح کے نام سے میں آپ کو پیار سے نمسکار کرتا ہوں آپ یہاں پر جہاں پانی کی جو بھان جیسے دیکھ رہے نا دو ڈیم یہاں ہے وہ دونوں ڈیم ملا کے جو ہے پانی یہاں سے ندی باہن کے نکلتی ہے اس کو کہتے ہیں تامر برنی جیون کی ندی کے روپ میں کبھی نہیں سکتا یہی سے ادپنہ ہوتا ہے اور اس کو پابناسم ڈیم بھی کہتے ہیں یہاں کی جو تامر برنی ندی یہاں سے نکل کر تو تکڑی اور ترنلویل کی چاروں طرف کی لوگوں کے لیے آنسس کے روپ میں ہیں یہاں ابھی تین جلہ بن گیا ہے تینکاسی جلہ بھی کہتے ہیں اس کا مطلب یہ چاروں جگہ کے لیے آنسس کے روپ میں پرمیشور یہاں کی اس ندی کو دیا ہے اس کو سیرویار کارویار کہتے ہیں دونوں جگہ سے ہی پانی نکل کرے اتنی بڑی ندی کے روپ میں بنتا ہے تو پرمیشور کی سسٹی کو دیکھئے یہی سے میں آج پرچار کرتا ہوں یہاں پرمیشور نے منس کو اتنا بدھی دی ہے اور یہاں کے سارے پانی کو وہاں پر باند میں رکھنے کے لیے اس کو اکٹھا کر کے لوگوں کو آنسس کے روپ میں اس کو پریوک کرنے کے لیے پرمیشور منس کو گیان دیا ہے تو پرمیشور کتنی بڑا گیانوانی ہے اور بدھیمان ہے ہمیں پینے کے لیے اور کیتی میں کام کرنے کے لیے پانی کی ضرورت پڑتی ہے تو یہ دونوں ضرورتوں کے لیے پرمیشور نے ہمیں آنسس دیا ہے اس کا مطلب پرمیشور ہمارے سارے ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اس پرکار کی آنسس کو ہمیں دیا ہے اس کو ہمیں سرچت رکھنا ہماری جمعاری ہے نا ویسے ہی پرمیشور ہمارے جیون کا سممندد سارے آنسس کو دی ہے آتمکتہ کی سارے آنسسیں برقرار رکھنا ہماری ضرورت ہے نا ایسا یا اکتالیس ادھیہائی کے دسمو وچن میں پرمیشور ہمارے لئے ایک وعدہ دیتا ہے ادھر ادھر مت تک کیونکہ میں تیرا پرمیشور ہوں میں تجھے درد کروں گا اور تیری سہائتہ کروں گا میری سیوہ میں اس وچن میں بہت ہی سممندد ہے کیونکہ سیوہ کی سروعات میں پرمیشور سے بنتی کی پرمیشور نے مجھے آدھا گھنٹہ سے زیادہ مجھ سے باتیں کیا اور یہ سیہ اکتالیس ادھیہائی کے آٹھ وچن سولہ وچن تک پرمیشور نے مجھے باتیں کیا ہے اسی وچن میں یہ آنسی سے چلے آتی ہے پرمیشور نے مجھے ڈھنڈس باندھا ہے اور اس وچن کا انصار پرمیشور نے کہا میں تیرے سہائتہ کروں گا میں ڈھنڈس باندھوں گا ویسے ہی پرمیشور میری سیوہ میں دیکھئے کتنی بادائیں آیا کتنے اپوائیں میرے ویرود میں لوگ کام کر رہتے لیکن پرمیشور اسی وچن کے دوارہ مجھے ہمت دیا ہے اور ڈھنڈس باندھ کے میرے ساتھ پرمیشور نے اگوائی کی ہے اور کہتا ہے میں سہائتہ کروں گا ڈرنا نہیں پرمیشور امارے لیے سہائک ہے رچک ہے ڈھنڈس باندھتا ہے آپ کیا آج نراز کے ساتھ ہیں میرا بیٹا میری بیٹی تو جو ہے کبھی بھی نراز نہیں ہونا ڈارڈس باندھنا ہے میں تمہارے سنگ رہوں گا میں تمہاری سہائتہ کروں گا تو کبھی بھی نہیں ڈرنا تو عمد کا ساتھ آگے بڑھنا ہے یدی آپ نراز کے ساتھ ہیں آج پرمیشور آپ کا کہتا ہے میں تمہیں بل دوں گا تو کھڑے ہونا ہے عمد کا ساتھ آگے بڑھنا نراز میں کبھی بھی تم یہاں بیٹنا نہیں ہے تو وچن کا ساتھ پربو ہمیں اگوائی کرتا ہے سیوہ میں کیا آپ بہت نراز ہو گئے ہیں جیون کی سبھی باتوں کو دیکھے آپ بہت ہی نراز میں ہیں نا تو پرمیشور آج آپ کو اپنے وچن کا دورہ ہیمت دیت کے کہتا ہے اٹھ جاؤ بیٹا میں تمہارے سنگ رہتا ہوں میں تمہاری سہائتہ کروں گا میں تمہارے رچہ کروں گا آج جو کوئی اتنی پریشانی میں نندہ اپمان میں یا نراز میں رہنے والوں سے یہ پرمیشور کہتا ہے تو ڈانس باندھ میں تمہارے سنگ رہوں گا تو ڈرنا نہیں میں تمہارے آگوائی کروں گا کیا آج پربو سے پراتنا کریں گے ہم لو جی ہاں پربو ان کے ساتھ ملک میں آج دعا کرتا ہوں پربو ان کے لئے ساری پرشانیوں کو تو نے کہا میں تمہارے سنگ رہوں گا ڈرنا نہیں پربو ان کی سارے پرشانی کو دور کرنے کے لئے سہائتہ کرنے کے لئے نراش کو من کی دواو کو دور کرنے کے لئے آج میں دعا کرتا ہوں ان کی سارے پرشانی کو تو دور کرنا پربو ان کو تو آگیا گواہی کرنا عیسیٰ کے نام سے پراتنا مانگتے ہیں آمین آمین